السلام علیکم ویورز میں شامر خان آج اپنی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں مبید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اپنے بڑھ کے ساتھ بھی ہوں گے تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پروگریس کے حوالے سے میں اپنے کیج کے پروگریس دکھاؤں گا آپ کو کیا ہے کیسی چل رہی ہے اور اس کے بعد آگے بھی کچھ باتیں شیئر کروں گا آپ سے جو مجھے کرنی ہے میں ان پوائنٹس بتاؤں گا بہت سابے پوائنٹس ہیں جو بتاؤں گا آپ کو تو چلتے ہیں پروگریس کی طرف اب یہ دیکھیں جو نیچے بیٹھا ہے اس میں یہ بچے ہیں اوپر جو دو ہے مٹکی میں باپ کھڑا ہے اور مٹکی کے اوپر جو ہے گرین ماں ہے یلو باپ ہے رائڈائی کا اور نیچے جو ہے اوپچے اور ایک بچے مٹکی میں ہوا چلیے آج دیکھتے ہیں اندر پروگریس کیا ہے مٹکی میں یہ بچہ ہے ایک اور اس کے اندر مٹکی کے اندر مٹکی کے اندر ایک بچہ اور ہے اور ایک بہار ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ مادہ ہے اور وہ بچہ ہے نیچے اور یہ اوپر باپ ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں ایک انڈہ ہے شاید خراب ہو گیا ہے خراب ہو گیا ہے یہ مادی ہے یہ نر ہے مادی انڈہ پر بیٹھ نہیں رہی ہے دینی رہی ہے یہ بھی نکال دوں گا انڈہ پھر شاید پروگریس ہو فس بریڈ ہے یہ پٹھے جایا تھا میں اس میں فس بریڈ نکالی ہے اس میں تو ایک ہی انڈہ نکالا ہے اس پر دیکھتے ہیں اس میں دو بچے ہیں پیلا باپ ہے اور بلو مادہ اور یہ دو بچے ہیں پھر شاید پھر شاید یہ پروگریس ہے میرے کیج کی اور بات یہ ہے کہ آج کاراچی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ میں رہتا ہوں کاراچی میں یہاں کی جو پڑڑ یہ گرمی بہت شدید ہے تقریباً اکتالیس ڈگری تک جاتا ہے یہاں کہ تو اس گرمی کے موسم میں کچھ ہوتا ہے توٹے بیمار ہو جاتے ہیں یا پڑ جھڑتے ہیں ان کی بیماریاں ہوتی ہیں سوس ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک ہے الاج یہ ہے کہ آپ اپنے توٹوں پر اسپریے کریں اسپریے کی بوٹل ہوتی ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو ابھی انشاءاللہ اور میں دکھاتا ہوں یہ ہوتی ہے بوٹل اس طرح کی یہ ہوتی ہے اسپریے کرتے ہیں ان پر اسپریے کریں میں آپ گرمی ہو جب اس وقت اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں میں جو اب یہ گرمی بہت زیادہ ٹیمپریچر پر جا رہا ہے اس کا ٹیمپریچر تو ان کے رویے لیے بھی صحیح نہیں ہے تو پس ایک چیزہ خیال لگنا ہے آپ کو کہ جب آپ اسپریے کریں تو ان کی مٹھکی کے اندر نہ جائے پانی انڈے ہو تو زیادہ احتیاط کریے کہ نہ جائیں بچے ہوں تو چلیں خیر ہے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ یہ چاہیں تو آپ یہ سپریے بچے ہوں اندر تو آپ بے شک اس کی مٹھکی کے نیچے جو ہے سپریے کر سکتے ہیں آس پاس جس سے یہ ہوگا گرمی جو ہے وہ کم ہوگی یعنی تھندک ملے گی ان کو لیکن بس ایک بات خیال لگے گا جب انڈے ہو تب اسپریے مت کریے گا مٹھکی کے نیچے کیوں کیوں تو اس میں ہوتے ہیں انڈے وہ ویسی سیگنے بیٹھتی ہیں انڈے گرم ہوتے ہیں تب بچے نکلے گا اور اگر آپ اسپریے کر دیں گے تو وہ انڈے بھی ہو سکتا ہے خراب ہو جائیں کچھ بھی اس لیے انڈے ہو تو اسپریے مٹھکی پہ مت کریے گا بچے ہوں مٹھکی کے نیچے اسپریے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے اچھا ہی ہے اس طرح ساڑے آراوہ چلیے بڑی تیز آسم چینج ہو رہا ہے سلال ابھی تک یہ دوستو تو یہ ہے اور ہاں ایک بات اور ہے آپ اسپریے مار رہے ہیں پانی کا تو اس میں ایک ہوتا ہے ڈیٹال کی بوتل آتی ہے اتنی نا ڈیٹال کی بوتل ہوتی ہے میں ہمیں پچپن ساٹھ کی ہوتی ہے ہنڈی میر پاس اس پہ ابھی کر سکتے کہ اتنی بڑی جو ایک لیٹر تک کی بوتل ہوتی ہے اس پہ آپ کچھ کترے ڈالیں چار پانچ کترے اس میں ڈالیں اس کو ہلائیں چتہ رہ میں لائیں اور ان پہ سپریے کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو برڈز ہیں ان کے فیدر جو ہوں گے ان میں جو کیڑے ہوں گے کھجلی ہوں گے یہ سب ختم ہو جائیں گی جیسا بھی یہ کھجا رہا ہے کیڑے ہیں کچھ بھی تو وہ سب ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ کروں گا تو ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گا اگر وہ میرے پوسیبل تو یہ سب ٹپس ہیں باقی آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا کوئی انفرمیشن چاہیے ہو آپ مجھے کمنٹ کریں میں ریپلائے ضرور کروں گا انشاءاللہ لائک کریں سبسکرائب کریں آگے ویڈیو اور ملتی رہے آپ کو اسی ذرہ اسی لئے تو تھنکیو ویڈیو